موسیقی اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ لیئر سموسہ بنانے کی رسپی شیئر کرنے والی ہوں سموسہ سے ہم نے بہت خسم کی کھائے ہیں لیکن آج جو میں بنا رہی ہوں وہ اس کا فیلنگ جو ہے بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے ہے میں اسے یہاں پہ برین کی فیلنگ بنا رہی ہوں جسے یہ بہت زبردست اور بہت یمی ہے میرے خیال سے یہ فرس ٹیمین یوٹیوب ہے تو چلے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم اس کا آٹا گن لیتے ہیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں ون کے جی میدہ اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں پو ٹیبل سپون گھی اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں فو ٹیبل سپون کرٹ اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں ون ہنڈا ہاف کپ ملک ون کپ ایڈ کر رہی ہوں پھر سے میں ہاف کپ ایڈ کر دوں گی یہ میں نے تھوڑا وارم کر لیا ہے ملک کو اور ساتھ میں ایڈ کر دے ہوں تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں انسو بھی کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی سارے چیزوں کا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانے ایڈ کرتے ہوئے ایک ٹائٹ سا آٹا گون لوں گی آٹا ٹائٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم آٹا پتلا کر دیں گے تو ہمارا جو ساموسہ کا شو شیپ ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گا دیکھیں میں نے آٹا ٹائٹ سے گون لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا آئل آٹ کر دوں گی اور ایک گھنٹے کے لیے سے رسٹ میں رکھ دوں گی تو چلیے ملتے ہیں ایک گھنٹے بعد ہم اس کا سٹپنگ دیار کر لیں گے یہاں پہ میں لے رہی ہوں چار بگرے کی بھیجے جسے میں نے دھوکے اچھے سے ساف کر لیا ہے اور ساتھ میں مجھے چاہیے بری کٹا ہوا پیاز بری کٹا ہوا تین لیو جسے ہم سوئی کی بھاجی بھی کہتے ہیں جنجر گرلک پیس، میرچی، حلدی، کرم مسالہ اور سلی فلیکس یہاں پہ میں نے ایک پین گرم کر لیا ہے اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں بری کٹا ہوا پیاز پیاز میں تھوڑا کانٹیٹی آٹ کر رہی ہوں اور باقی کا بچہ ہوا پیاز میں بعد میں استعمال کر رہی ہوں اب میں اسے تھوڑا سا بھون لوں گی جب تک یہ تھوڑا سافٹ نہ ہو جائے پیاز کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی 2 ٹی سپون جنجر گرلک پیس اسے بھی میں اچھے سے بھون لوں گی جب تک بھوننے کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 2 ٹی سپون چلی فلیکس اور ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں 1.5 ٹی سپون حلدی پاورڈر ٹاربرک پاورڈر اور 1.5 ٹی سپون چلی پاورڈر اور 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں سوہی پچھے سے مکس کر لوں گی اور ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں تین لیف ون کپ جسے ہم کسوری میتی بھی کہتے ہیں اگر آپ یہ نہ دالنا چاہتے ہیں اس کی بھی کر سکتے ہیں جب تین لیف تھوڑا سا سوپٹ ہو جائے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بھیجا جسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے تاکہ مجھے سٹف کرنے میں آسانی ہوگی اسے میں ہلکے ہاتھوں سے مکس کروں گی سارے چیزوں کا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ہری میٹ جسے میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں باریک کٹا ہوا سیلری یہ بلکل آپشنل ہے میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف لیمن جیوز انسوپی کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی بھیجا اچھے سے پک گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں باریک کٹا ہوا پیاس جسے ہم نے بچا کے رکھا تھا اسے بھی میں اچھے سے مکس کر دوں گی ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہوگا آنین کو میں زیادہ دیر نہیں پکاؤں گی بس میں تھوڑا سا اسے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کی فلیم آف کر دوں گی اب یہ پرفیکٹ لیٹن ہے اب میں اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پہ ہمارا آٹا اچھے سے سٹھ ہو گیا ہے اب میں اس کے پانچ پیڑے اٹھا لوں گی جتنا ہم چپاتی کے لیے بناتے ہیں اتنا میں پانچ پیڑے اٹھا لوں گی یعنی کہ میں پانچ لیئر بناوں گی اس کی اب میں اس پیڑے میں تھوڑا سا میدہ ڈس کرتے ہوئے ایک رول کر لوں گی جتنا ہو سکے میں اتنا اسے بیل لوں گی دیکھیں میں نے اسے باہر ایک سا رول کر لیا ہے جیسے ہم رومانی روٹی کے لیے بیلتے ہیں اسی طرح سے میں نے اسے رول کر لیا ہے اب میں اسی طرح سے ان چاروں پیڑوں کو بھی ایسے ہی رول کر لوں گی دیکھیں میں نے سارے پیڑوں کو بیل لیا ہے اب میں اسے ایک ایک کرتے ہوئے لیئر کرتے جاؤں گی ہم اس کی لیئر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ مجھے چاہیے 200 گرام گھی اور ساتھ میں چاہیے مجھے میدہ ون کپ میدہ اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون گھی ایٹ کروں گی اسے اچھے سے اپلائی کر دوں گی ایونلی چاروں طرف میں اسے اپلائی کر دوں گی جتنا گھی ہو سکے اتنا ایٹ کرتے ہوئے آپ چاہے تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا آٹا ڈس کرتے جاؤں گی یہاں پہ میں میدہ کا استعمال کر رہی ہوں جتنا ہو سکے اتنا اچھا سا میدہ ایٹ کرنا بہت ضروری ہے اب میں پھر سے اس میں ایک رول رکھ دوں گی یعنی کہ ایک روٹی پھر سے اس میں بچھا لوں گی اسی طرح سے سیم پھر سے میں ریپیٹ 2 ٹیبل سپون کے خریب گھی ایٹ کروں گی ایسے ہی اپلائی کر دے جاؤں گی میں نے پانچوں روٹیوں کو بھی ایک ساتھ کر لیا ہے یہاں پہ مجھے 200 گرام گھی کا استعمال ہوا ہے اب میں اسے کٹ کر لوں گی دیکھئے اس طرح سے دو دو انچ کے بیاس میں میں اسے کٹ کر لوں گی مجھے اسے سکوائر شیپ میں کٹ کرنا ہے دیکھئے اب میں اسے پھر سے ایسے ہی کٹ کرتے جاؤں گی پھر سے یہاں پہ میں دو انچ کے بیاس میں کٹ کر رہی ہوں جسے یہ سکوائر ہو سکے اب میں اسے ایک ایک کر کے اسے بیچ میں رکھ دوں گی دیکھئے اس طرح سے جیسا میں کر رہی ہوں آپ ویسا ہی کٹ دے جائیے میں اس کے سائٹ کے ایجز کو بھی ویس نہیں کروں گی اس کے سائٹ کے ایجز کو میں بیچ میں رکھ دوں گی تاکہ یہ ہمیں بیلنے میں دکت نہ ہو دیکھئے اس طرح سے جتنا ہم اس میں گی آئٹ کریں گے اور میدہ ڈس کریں گے اتنا ہی ہمارا سموسہ لیئر اور کرسپی بنے گا اس پانچ روٹی کے لیئر پہ یہاں پہ مجھے دس سموسہ بن کے تیار ہوا ہے اب میں اسے ایک ایک کر کے بیل لوں گی یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا آئل اپلائی کروں گی آئل اپلائی کرنے کے بعد میں اسے ہلکے ہاتھوں سے بیل لوں گی یہ دونوں طرف کو یہ دونوں ایجز کو میں نہیں بیلوں گی یعنی کہ میں ہلکے ہاتھوں سے میں اسے پریس کروں گی فورسلی پریس نہیں کروں گی دیکھئے اس طرح سے میں نے اسے دونوں سائٹ کو پریس نہیں کیا ہے اب ہم اس کی سٹاپنگ کر لیں گے یہاں پہ میں ٹو ٹیبل سپونڈ سٹاپنگ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو کم بھی کر سکتے ہیں یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اپلائی کر دوں گی اس کے کناروں پہ دیکھئے اس طرح سے اب میں اسے ہلکے ہاتھوں سے فول کر دوں گی جہاں پہ ہم نے پریس نہیں کیا تھا اس سائٹ کو میں جو ہے سام میں لاؤں گی اس طرح سے اور اسے ہلکے سے دبا دوں گی ہلکے ہاتھوں سے فورسلی نہیں کرنا ہے ہمیں نہیں تو یہ پھٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا دیکھئے یہ بلکل ریڈی ہے میں آپ کو اسے پھر سے بتاتی ہوں دیکھئے اس طرح سے میں نے ہلکے ہاتھوں سے اسے بیلا ہے اگر ہم اسے فورس کریں گے تو اس کے لیئر نکھر کے نہیں آئے گا دیکھیں میں نے سارے ساموسے تیار کر لیا ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے تیل گرم کر لیا ہے اب میں اس میں ڈپ کرتے ہوئے ایک ایک ساموسا ایڈ کرتے جاؤں گی اور فلیم یہاں پہ میں تھوڑی دیر ہائی رکھوں گے اور تھوڑی دیر بعد اس کی فلیم لو کر دوں گے اور اس کے بعد میں ساری پروسیجر لو فلیم پہ ہی کروں گی لو فلیم پہ میں نے اسے اُلٹ پلٹ کر ایسے ہی فرائی کر لیا ہے اگر ہم اس کی فلیم ہائی کر دیں گے تو یہ اتنا خستہ بھی نہیں بنے گا اور بعد میں یہ نرم بھی پڑ جائے گا تو ٹیمپریچر صحیح ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں یہ کتنا کرسپی اور کتنا یمی لگ رہا ہے دیکھنے سے ہی تو اس کی صحیح پہچان جو ہے اس کی ٹیمپریچر ہے یعنی کہ اس کی فلیم جتنا ہم اس کی فلیم لو کریں گے پیشنٹ سے فرائی کریں گے تیل میں میں سارے سموسوں کو فرائی کر لوں گی تیل جو ہے بہت گرم ہے اب اس کے بعد میں اس کی فلیم لو کر دوں گی اور لو کرتے ہوئے میں ایسے ہی اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے سارے سموسوں کو فرائی کر لوں گی تھوڑی سے باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو یہ سموسہ جو ہے اتنا زبردست اور کرسپی بن کے تیار ہوگا ہمیں سارا جو کام ہے پیشنٹ کے ساتھ کرنا ہوگا اگر ہمیں جلد بازی میں کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا تھارے سموسے بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کرسپی اور لیئر لگ رہا ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے سے ہی یہاں پہ ہمارا بھیجا سموسہ فرائی بن کے تیار ہے آپ اسے ایز ای سنیکس یا ایز ای بریک فارس اسے سوف کر سکتے ہیں یہ اتنا ہی زبردست اور یمی لگے گا اب میں اسے آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں ٹائم کنزیومنگ ہے بگر ریزلٹ جو ہے بہت آسم ہے دیکھیں یہ کتنا کرسپیاں اور یمی لگ رہا ہے دیکھنے سے ہی آپ اس ریسپی کو ضرور ڈرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر کرمنٹ کیجئے اگر میرے چینل پہ نئے ہے تو پیس میرے ہمبل ریکوست ہے سبسکرائب کے بنا مچ جائے گے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں